قطرناک وائرس کرونا نے امریکہ کو جگڑ لیا ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار سے زائد ہو گئی کرونا سے متاثر افراد کی تعداد تین لاکھ سے زائد ہو گئی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آنے والے دو ہفتے مزید ہلاکت خیص ہوں گے دنیا میں سب سے زیادہ وسائل والا ملک کرونا وائرس کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے امریکہ میں مزید ایک ہزار اٹھالیس ہلاکتیں تعداد آٹھ ہزار سے زائد ہو گئی تین تیس ہزار ایک سو پسٹس نئے کیسے سے پہنچ ہوئے ہیں جبکہ متاثر افراد کی تعداد تین لاکھ دس ہزار دو سو چھ آسی ہو گئی چودہ ہزار چھ سو چھ آسی سے ہتیاب ہو چکے ہیں امریکی ریاستوں میں نیو یورک سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں ایک روز میں چھ سو تیس ہلاکتیں ہوئیں مرنے والوں کی تعداد پین تیس سو سے بڑھ گئے ہیں متاثر افراد کی تعداد ایک لاکھ پندرہ ہزار تک پہنچ گئے ریاست کے گورنر نے آنے والے دنوں میں بڑے نقصان کا خطشہ ظاہر کیا ہے نیو جیلسی میں ہلاکتیں نو سو کے قریب پہنچ گئیں مریضوں کی تعداد چونتیس ہزار سے بڑھ گئی مرشیگن محلک وائرس سے متاثر ہونے والی تیسری بڑی ریاست ہے مرنے والے پانچ سو سے زائد ہیں اور چودہ ہزار سے زائد مریض ہیں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم نے کہا ہے کہ آنے والے دو ہفتے مزید ہلاکت خیز ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے بہت ساری امواد ہوں گی معروف دانشور نوم چومسکی نے بروقت اقدامات نہ کرنے پر صدر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ڈاللڈ ٹرم کو سماس سے نفرت کرنے والا مقصرہ قرار دے دیا ہے